ڈلی کے سنگو بارڈا پر کچھ کسان بھوک ہر تال پر بیٹھے ہیں ان کسانوں نے خود کو بیڑیوں میں باندھا ہے اور اس میں تالہ لگا بیٹھے ہیں پنجاب کے پٹیالہ سے آئے کسان سردہ ستدم نے کہا ہے کہ آج کا لگا کا کمیٹی بنا کا گلامی کی بیڑیاں توڑی نہیں جوا سکتی ایم ایس پی کی گارنٹی چابی سے ہی یہ تالہ کھولے گا وہیں اب یہ ہر تال آج ختم ہوگی یا نہیں ہوگی تو ایسے میں چھے کسانوں نے گلے میں بیڑیاں ڈال کر کسان بیٹھے ہیں ایم ایس پی پر گارنٹی قانون کی لگاتار کسانوں کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے پردیش پر بھاری دینیش موہنیا کی اور سے کانگریس کے ورش نیتا اور پور پردیش عدیقش جیشپال آرک کے خلاف کی گئی ٹپڑی پر کانگریس پارٹی نے اعتراض جتایا ہے ویروت میں پردیش عدیقش گانیش گودیال نے کارکرتاؤں سے آج پردیش بھر میں جلا مکھیالوں پر عام آدمی پارٹی کا پتلا دہن کرنے کا بھانت کیا ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گانیش گودیال نے آب پارٹی کے پردیش پر بھاری دینیش موہنیا کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے ان سے راجے کے دلت سماعت سے معافی مانگنے کی بھی مانگ کی ہے پردیش میڈیا پر بھاری راجی مہرشی کے ذریعے جاری بیان میں پردیش عدیقش گودیال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا اتراخن بیروتی ہی نہیں دلت بیروتی چہرہ بھی بینکاب ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں گی جب یہ اشپال آرے پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد سے ہی یہ تمام باتیں کہی جا رہی تھی تو ایسے میں پردیش بھر میں آپ کا پتلا آج کانگریس فوکے گی یہ اشپال آرے پکی گئی ٹپنی سے کانگریس نراز ہے تو شلیہ جاندہ جانکاری کے ساتھ اتراخن سے ہمارے بیورو چیف سباش گوڑ ہماسہ جڑ چکے ہیں سباش آج کانگریس کی طرف سے پورے پردیش بھر میں عام آدمی پارٹی کا پتلا فوکنے کی بات کہی گئی ہے کیا اس طرح کا بھی ویروت پردیشن دیکھنے کے مل رہا ہے اتراخن میں جی بلکل لگاتار یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتراخن میں کانگریس پردیشن کر رہی ہے لیکن یہ جو پردیشن ہے اس بار اتراخن میں پہلی بار چناب لڑ رہی عام آدمی پارٹی کے پردیش پر بھاری کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ضرور کرتی بھی اب کانگریس پارٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے ان کے سینئر لیڈر یشپار آریا پر کماؤں میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے پردیش پر بھاری دینیش مہونیا نے ایک بیان زاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یشپار آریا این ایج گھوٹالے کے بڑے آروپی اور ان پر کاروائی کرنی چاہیے تھی تو اس کے بعد سے ہی کانگریس کافی ناراض عام آدمی پارٹی سے چل رہے تھے اور کہا جا سکتا ہے عام آدمی کے جو پردیش پر بھاری ہیں دینیش مہونیا کے اس بیان کو لگاتا ہے کانگریس پارٹی نندہ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے کے بیان کسی راجنیتی دل کو نہیں دینے چاہیے جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر یہ آروپ لگائے گئے ہیں یا کوٹ میں اس طریقے کے معاملے جب ہوتے ہیں تو کسی بھی لوگوں کو اس طریقے کے آروپ کھلے مند سے نہیں لگانے چاہیے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے ناراض ہو کر آج پورے پردیش بھر میں کانگریس عام آدمی پارٹی کے پتلا دہن کرے گی اور ایک بڑا ویروت پردیشن کرتی بھی نظر آئے گی بلکہ سباش اور اگر اس سے پہلے کی بات کر لی جائے تو دیکھیں آج تو کانگریس کی طرف سے عام آدمی پارٹی کے لیے ویروت پردیشن کیا ہی جا رہا ہے گا اس سے پہلے کی بات کی جائے تو یشپال آرے پہ جو ابھی حملہ ہوا تھا اس کے بات بھی لگاتا رہا کروش عام کانگریس میں دیکھا جا رہا تھا اور اسی لیے ویروت پردیشن بھی اس کو لے کر کئی جگہ اوپک کیا گیا تھا بلکہ بڑی چیز یہ ہے کہ جس طریقے کا بیان یشپال آرے پہ عام آدمی پارٹی نے جو لگ کیا ہے وہ اسی وجہ سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آخرکار کسی بڑے نیتہ پر اس طریقے کے حملے ہوتے ہیں تو کیا مانا جا سکتا ہے کہ سرکشہ ویبستہ کہیں نہیں کم ہے تو اس کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انہیں گھوٹالے انہوں کا بڑا ہاتھ اور انہیں گھوٹالے کے جو لوگ ہیں جو کسان ہیں وہ ان سے ناراض تھا اور اسی وجہ سے انہوں کو حملہ بھی کیا گیا تو پول ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ کانگریس کے جو تمام نیتہ ہیں بڑے پردازی کاری ہیں اس تمام ناراض چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آج پورے پردیش بھرمینہ کیونکہ رازدانی دیرہ دون میں بلکہ پورے پردیش کے تیرہ جنپتوں میں عام آدمی پارٹی کا پتلا جہن کریں گے اور ان کے خلاف ویروت پردشن کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے جی جی چلیے ٹھیک ہے سب آج آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کی طرف سے آج عام آدمی پارٹی کے خلاف ویروت پردشن کیا جائے گا اور پردیش پر میں عام آدمی پارٹی کا کانگریس پتلا پکے کی درسل یشپار آرپیا پر کی گئی ٹپنی سے کانگریس میں روش یہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے